موہن واسطہوں میں ہم تینوں نے آپ کے ساتھ میں بہتی برا کیا ہے اور یہ مافی کے لائک بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کے ساتھ میں ہمیں کوئی بھی سجا دے سکتے ہیں ہم بھی نہ کسی حسن کے ساتھ کے اس سجا کو سوکار کر لیں گے ہول ماسٹر جگتیس نے موہن سے کہا ویٹینوں کی تینوں اب خود کو اپنے منی من کے اندر بہتی چپڑا دوسی محسوس کر رہے تھے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی ان کی کومبیکٹ ماسٹر ہول کی سممان اور پرتیسٹا کی بات آگئی تھی اسی لئے وہیں اپنے آپ کو ایسے تو بلکل بھی ماف نہیں کر سکتے تھے آخر کار وہ دونوں بڑے ایلڈرز تھے جگتیس کی اسی باتیں سننے کے بعد میں نیتین نے ایک مسکرات کے ساتھ میں کہا نہیں نہیں آپ کو ایسا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اس سے الگر اگر آپ میرے اوپر ابھی بھروسہ کرتے ہیں تو میں آپ کی اس کی سمجھ سے آپ کو نپٹانے میں کام آ جاؤں گا بیسے نیتین کے اندر ہلکہ فلکہ ناراض کی تو تھی لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کومبیکٹ ماسٹرز کی اس کے اندر کوئی بھی گلتی نہیں تھی کیونکہ اگر کوئی اور دوسرے لڑا کو بھی یہاں پر ہوتا تو اس کے بعد میں وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتا کیونکہ ایسے سو راکس کے ساتھ میں کوئی بھی اگر لڑا کو ادھر ادھر فیرے گا تو اس کے بعد میں کوئی بھی اس کو دوسری ہی مانے گا اور ایسے دوسری کو مانو جاتی کے اندر ایسے ادھر ادھر بڑھکنے نہیں دیا جا سکتا تھا نیتین کی بات سننے کے بعد میں جھگتیس نے اپنا سیر ہیلا دیا اور اس نے کہا بے شک موان مجھے اب آپ کے اوپر پورا وسواس ہے کیونکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے ساتھ میں یہاں پر ایتا سب کچھ ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں بھی سامنے والا اس کی مدد کرنے کے لئے ابھی تک بھی تیار تھا ایتا سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی اگر وہ ابھی بھی نیتین کو منع کر دیتا تو اس کے بعد میں وہ سرمندگی سے یہی پر ہی مر جاتا جھگتیس کی بات سننے کے بعد میں نیتین نے اپنا سیر ہیلا دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے تو اب آپ اپنے مول آتما کے آس پاس کے سبی گارڈز کو نیچے کر دیجئے کیونکہ مجھے آپ کے مول آتما کے اندر گز کر ہی اسے ٹھیک کرنا ہوگا کیونکہ ہم باہر سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نیتین کی بات سننے کے بعد میں ہول ماسٹر جھگتیس نے اپنا سیر ہیلا دیا اور بینہ کسی حصہ کی ساڑ کے وہ جلدی سے جب ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اگلے ہی پل اپنے مول آتما کے آس پاس کے سبی گارڈز کو ہٹا دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہول ماسٹر جھگتیس نے نیتین کے اوپر پوری طرح سے بروسہ کر لیا تھا اس کے بعد میں نیتین نے ایک رات کے سانس لی اور اپنا سر ہلا دیا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنی چیتنا کو سامنے والی کی آتما کے اندر ڈال سکتا تھا اسے کی ساتھ منی تین بھی اب اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلی نیچے ٹیپ کرنے کے بعد میں وہ بھی اب جلدی سے اور اس کے اندر جانے کے بعد منی تین اپنا کام سرو کر دیتا ہے اور کچھ سمیے کے اندر اس نے اپنا کام بھی ختم کر دیا تھا اس کے بعد میں اس نے ایک رات کے سانس لی ایسے موہن کو واپس سے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھے ایلڈر گریک اور ایلڈر مہدو دونوں کی دونوں اب ات سکتا سے اس کے پاس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ موہن سے پوچھتے ہیں موہن کیا ہوا سب کچھ ٹھیک ہے ان دونوں کی ات سکتا صاف صاف طور پر دیکھی جا سکتی تھی ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد میں نیتین نے کھڑکی سے مسکان کے ساتھ میں کہا ہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے اتنا کہنا ہے کہ بعد میں نیتین کی پوری بوڑی ڈگمانگانے لگی تھی اس کے ساتھ میں وہ جلتی سے جمعین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ واسطہوں میں جو ایلڈر جگدیز تھے ہولماشر جگدیز تھے ان کی آتماں بہت زیادہ سکتے سالی تھی اور ان کی اس آتماں کے اندر سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے اسے اپنی بہت سی انرجی لگانی پڑی تھی جس کے ساتھ میں اس کی ادھیت میں ارزا کا 80% سے کم ختم ہو چکا تھا جہاں پر نیتین ابھی اپنی انرجی کو واپس سے ریکاور کر رہا تھا اور اس کے ساتھ میں آسمان کے اندر ایک سوک پہ بنتی ہے اور پوری واتاورن پوری طرح سے ہل جاتا ہے اچانک سے ہولماشر جگدیز کا سریر کلو کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر سے ایک پرپل پورا نکلتے ہوئے ہیں اچانک سے ان کی مول آتماں سریر سے باہر نکل آتی ہے جو ابھی آسمان کے اندر جا کر ادھر ادھر ڈول رہی تھی اور پھر ایک جگہ پر رکھ کر وہ اپنے آج پاس کی انرجی کو اپنے اندر افسوسیت کرنے لگتی ہے اور ایسا ہی کرتے کرتے کچھ سوک پہ بنتی ہے اور اس کے ساتھ میں اب دیرے دیرے ہولماشر جھکتیز سنت لیول سٹیج 5 کو چھوڑتے ہوئے سنت لیول سٹیج 6 کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور کچی پل کے اندر وہ جلدی سے سنت لیول سٹیج 6 کے اوپر پہنچ جاتے ہیں وہی وہاں پر ان کو اس طرح سے لیول اپ کرتے ہوئے دیکھیں ہیڈ گریک اور ہیڈ مات ہو دونوں کی دونے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کبھی بھی ان کی آنکھیں ان کی جگہ سے نکل کر باہر آ جائے پورا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اولماشر جھکتیز نے اب اپنی آنکھیں کھول لی اور ایک ہی جھٹکے کے ساتھ میں انہوں نے اپنے لگ اوپر لگی ہوئی سب ہی کیکٹس اور ڈینیوں کو الگ کر دیا تھا اور جو ان کے پچھوڑے میں ایک فل لگا ہوا تھا وہ بھی اب نیچے گر جاتا ہے اور واضح سے اب اس میل آنی بند ہو جاتی ہے اتنا کرنے کے بعد میں جلدی سے انہوں نے نیتین یانے مہن کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے دھنیواد مہن آپ نے میری بہتی زیادہ ہیلپ کری ہے کیونکہ واسطہ میں پہلے ہی ہول ماسٹر چکتیز کب کے ہی سند لیول سٹیل سکس کے اوپر پہنچ چکے ہوتے لیکن اس لڑائے کے بعد میں ان کی آتما بہت بہت پوری طرح سے چوٹیل ہو گئی تھی اسی وجہ سے وہ اپنا لیول پار نہیں کر پائے تھے حالانکہ اس بار جیسے ان کی آتما واپس سے ٹھیک ہوئی ان کی آتما کے اندر جو انرجی بھری ہوئی تھی وہ واپس سے لونچ ہو گئی اور اس کے ساتھ میں انہوں نے اپنا لیول پار کر لیا حالانکہ اس نے یہاں پر اپنا لیول تو پار کری دیا تھا لیکن اس کو آپ ابھی ایک آدھا دورہ لیول مان سکتے ہیں کیونکہ اس نے ابھی تک بھی سند لیول کی وہ اگنی پرکسہ نہیں دی تھی اسی وجہ سے اس کو ابھی تک بھی سند لیول سٹیل سکس کا ہاف ہی مان سکتے تھے لیکن اس کے بعد میں بھی ابھی اس کے سکتی سند لیول سٹیل سفیب کے لڑاکوں سے بہت ہی ادھک ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے ابھی بول ماسٹر جگتیس اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس ویکتی کے لیے بہت زیادہ سمان محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان کے بھی بیچ میں جو اتنی ساری غلط فہمیاں ہوئی تھی اس کے بعد میں بھی اس نے بینا کسی حد کی سہاڑ کے اس کی اس سفلتہ کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کری تھی جگتیس کو اس طرح سے اپنے پیروں کے اوپر گرتے ہوئے دیکھ نتی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا اور ان سے کہا بول ماسٹر جگتیس آپ میرے سے بہت بڑے ہیں اسی لئے آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی ہم سبھی ماسٹر ٹیچرز کا یکی تو کام ہوتا ہے منشکی رقصہ کرنا تو اسی لئے آپ ایسا نہ کریں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے ہی کرتے ہوئے اچانک سے نتی نے کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے بات کچھ ایسی ہے جب میں آنترک رقصہ سبھی کو پرقصہ دینے کے لیے اندر گیا تھا تو میں نے اس پرقصہ کو پاس کر لیا تھا اس کے اگلے ہی پل میں ہر ڈیویجن کے سسا پک کی ساتھ میں بھی ملا تھا لیکن اسی کے ساتھ میں ان دون تینوں کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے اور وہ ایک ساتھ بولتے ہیں کیا مہن کیا واسطہوں میں آپ ہمارے فاؤنڈری کے ساتھ میں ملے تھے لیکن پھر بھی آپ لیکن آپ وہاں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر ادھیب آ گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کی پرقصہ کے اندر سو سے ادھیب راکسس آ چکے تھے تو آخر کار آپ نے کیسے اس پرقصہ کو پاس کر لیا کیونکہ واسطہوں میں مہن نے خود نے ان سے کہا تھا کی جب وہ اندر گیا تھا تو وہاں پر سو راکسسوں کے ساتھ میں ملا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے کی ہول ماشر جکتیس بھی ایک تین راکسسوں سے نپٹنے میں بلکل بھی کامیاب نئی ہوئے تھے اور سامنے والا تو بھی سند لیول اسٹیج ون کے اوپر تھا اور وہاں پر ہونے کے بعد میں بھی وہ آخر کار کیسے سو راکسسوں کو اپنے کنٹرول کے اندر کر سکتا تھا اور اسی بات نے ان تینوں کو بہت بری طرح سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا جیسے کی کسی کپڑے کے اندر سے پانی نکالا جا رہا ہو تھوڑی دیر ستمے کے اندر رہنے کے بعد میں ہیڈ گرگ جلدی سے نتین سے پوچھتے ہیں مہن کیا آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر مل گیا کیا آپ کو سر ساپک نے وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر دے دیا تھا ہاں انہوں نے مجھے وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر دے دیا ہے نتین نے اپنا سر ہلا دیا اور کیونکہ اب آپ سبھی میرے آس پاس میں ہی ہیں تو اس کے ساتھ میں میں آپ کو وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر پروائیٹ کرا سکتا ہوں یہ آپ کی من کی استدھی کو آپ پہلے سے بھی زیادہ ساندھ کر دے گا وہی جہاں پر نتین اپنے سبدوں کو بولنا جاری رکھتا ہے لیڈ مادو چون ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیا واسطہوں میں آپ ہمیں وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر دینے والے ہیں اور انہوں نے اپنے موہ کے اندر پرفرہ کی ہو اور وہ اپنے موہ کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہو اور وہی کامتی ہوئی آواز کے ساتھ میں بول ماسٹر جگدیس نتین سے کہتے ہیں مہن میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی اس سرانہ کو بھی اور آپ کی اس طریقے بھاو کو بھی میں سرانہ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد میں بھی آپ کو تو پتا ہوگا کہ وہ ہرٹ ٹیمپرنگ سوتر کی طرح زیادہ ہرڈ ہے اور اس کو سیکھنے کے لیے مولبوت آواز سکتاؤں کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جو کی اس آنتری کراکسسوں کی پریشہ کے اندر سامل ہے کیا ور اس کو پاس کرنے والا ہی اس پریشہ کو یا اس سوتر کو سیکھ سکتا ہے اور اس لیے اگر آپ ہمیں یہ سوتر دینا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ پڑا بھی ہوا ہو تو اس کے بعد میں بھی ہم اس کو سیکھ نہیں سکتے اور اگر بھستوں میں ہم نے جبردستی اس کو سیکھنے کی کوشی سکھی تو اس کے بعد میں ہم سبھی یہیں پر ہی مارے جائیں گے یا پھر ہم سبھی اتنی بری طرح سے پاگر ہو جائیں گے کہ سبھی ہمیں بولیں گے ورہ دیکھو کومبیکٹ ماسٹر پاگر چلا موسیقی